آج کا بیٹا ہمارا ٹوپک ہے انسٹرومنٹس آف جیومیٹری باکس آپ کو پتا ہوگا کہ جیومیٹری باکس کے انسٹرومنٹ کیا ہوتے ہیں آپ کی ایکٹیویٹی نمبر تھری ہے آج کی ایکٹیویٹی آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے جیومیٹری باکس کے سارے انسٹرومنٹس کو ڈراؤ کرنا ہے آپ شیپ سپرنٹ نکال کے بھی اس پر پیسٹ کر سکتے ہو آپ کی اپنی چوہی سے آپ ڈراؤ کر سکتے ہو ایک یا دو پی جس پر سارے آجائیں گے وائٹ پیپر پر ڈراؤ کر کے ان کے آگے ان کے نیم لکھ دینے ہیں میں آپ کو ان کے یوزز بتاؤں گی جن اسٹرومنٹس کو جن ٹولز کو ہم بڑی فریکوینٹلی یوز کرتے ہیں ان کا یوزز تو آپ کو پتا ہوگا لیکن جن کو ہم یوزز نہیں کرتے ان کا یوزز ہوڑا میں ڈیٹیل میں آگے آپ کو سپریلی بتاؤں گی کہ کیا کیا ہی ہم یوزز کرتے ہیں سیٹ ڈیوائیڈر ہوتا ہے سیٹ سکیر ہوتا ہے اور ڈیوائیڈر ہوتا ہے ان کے ہمیں یوزز نہیں پتا ہوتے سب سے پہلے سکیل ہے اس کا یوزز تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ رولر یا سکیل کو لائنز لائن سیگمنٹ دراؤ کرنے کے لیے یوزز کرتے ہو آپ نے سکیل کو سب سے پہلے دراؤ کر لینا ہے پینسل ریزر ہر ایک چیز کو دراؤ کرنا ہے ان کے آگے ان کے نیم کو منشن کرتے ہیں اس کا نیم کیا ہے اور اس کا نیم کیا ہے پسکیر ہوتا ہے یوزز لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو آپ سن لیجئے اور اپنے مائن میں رکھ لیجئے سیکنڈھ نے جو ہے جو آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پاس پروٹیکٹر کس لئے ہوتا ہے آپ اپنی انگلز کو میرمنٹ کرنے کے لیے آپ اپنے پروٹیکٹر کو یوزز کرتے ہو آپ نے کوئی وانیٹی کا انگل بنانا ہو ویدر آپ نے تھرٹی کی انگل دوا کرنا آپ نے کسی بھی معیرمنٹ کا انگل ڈراؤ کرنا ہو تو آپ جو ہے وہ پروٹیکٹر کو یوز کرتے ہو سمپلی آپ اس کو راکھ کی اگر لائن لگا لو تو آپ کو بتا چل جاتا ہے کتنا انگل ہے اس کا سیکنڈ وان نیم جو ہے وہ ڈی بھی ہے تھرڈ انسٹرومنٹ بیٹا آتا ہے سیٹ سکوئر جن کا ہم یوز نہیں کرتے اس کی میں آگے جب آپ کو ڈیٹیل بتاتی ہوں کہ سیٹ سکوئر کو کیسے یوز کیا جاتا ہے اور ان کا کیا مقصد ہوتا ہے تھیک ہے ان پر ڈیفرنٹ طرح کے تینوں 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 سائٹ پر تین تین انگل بن رہے ہوتے ہیں تینوں کورنرز دیکھیں تو تین طرح کے انگل بن رہے ہوتے ہیں ایک تو نائنٹی نائنٹ کے انگل بن ہے جو بالکل سیدھا کھڑا ہے اور باقی دونوں سائٹ پر 3060 اور 4545 کے انگل بنتے ہیں تو یہ انگل بنانے کے لیے سکتے ہیں آپ کے پاس کمپس کا یوز میں آپ کو آگے ڈیٹیل میں بتاتی ہوں کس لیے use کرتے ہیں سیٹ اس کے بعد divider جو ساتھ میں بنا ہوا ہے یہ measurement کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے لائنز کو جیسے آپ نے ایک پانچ سینٹ میٹر کے لائن لگائی آپ نے divider کھولا اور ایک کونے سے دوسرے کونے تک جو رائٹ سائٹ پہ divider بنا ہوا ہے اس کو رکھا measurement کی اور ایک اور جگہ پہ جا کے dots لگا دی جہاں آپ کو بالکل ویسی ہی measurement کی ایک اور line segment چاہیے تھی تو سیٹ divider کو آپ جو ہے وہ measurement کے لیے اور بڑے لیول پر اور بھی اس کے uses ہوتے ہیں لیکن اب آپ کے لیول پر اس کے انھی چیزوں کے یہ use ہے تو میں نے آپ کو وہی detail میں بتایا ہے آپ نے اس کو اچھی طرح یاد رکھنا ہے آگے میں آپ کو تھوڑا سا compass اور set square کی تھوڑی description بتاتی ہوں باقی pencil اور razor وغیرہ کا تو سارا آپ کو use پتا ہوگا یہ سب آپ نے بنا کے ان کے name لکھنے ہیں اوپر activity کا name لکھنا ہے instruments of geometry box یہ آپ کی activity number third ہوگی اور باقی جب آپ باقی activities اپنی non core کی لگا رہے ہوگے اس میں ایک folder آپ نے اس کا بھی بنا لینا ہے اور اس میں ایکٹیویٹی اپنی paste کر لینی ہے سو بیٹا سب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں ہم اپنے کمپس کو سیکنلی بیٹا ہم سیٹ سکوئرز کے بارے میں پڑھیں گے اپنے geometry میں یہ دو shapes بھی دیکھیں گے ان کو ملا کے سیٹ سکوئرز کہا جاتا ہے اگر آپ دیکھو کہ ان کے جو angles ہوتے ہیں نا یہ بھی بن رہے ہوتے ہیں ان کے corner والے جو سیدھی line والے angle ہیں وہ 90 کے بن رہے ہوتے ہیں جو اس side پر left side پر ہے set square اس پر 45 45 کے باقی دونوں angle بن رہے ہوتے ہیں اس رائٹ سائیڈ والا ہے اس کی ایک side پر تو 90 کے angle بن رہا ہوگا بالکل سیدھا اور جو دوسرے دونوں angles ہیں وہ ایک 60 کا بن رہا ہے اور ایک 30 کا بن رہا ہے یہ 30 کا اور یہ 60 کا اب آپ دیکھیں کہ ان کو use کرتے ہوئے بھی ہم angle بنا سکتے ہیں یعنی اس shape کو رکھا اس پر لائنے لگائیں side پر اور آپ کے پاس angle ready made تیار ہو گیا ٹھیک ہے تو ان کو ہم angle draw کرنے کے لیے بھی set square کو use کر سکتے ہیں اور diameter کو میر کرنے کے لیے بھی set square کو use کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو اب اگر آپ دیکھو کہ میں آپ کو ان کی مدد سے کچھ angle بنانا بتاؤں گی تو آپ کو idea ہو جائے گا کیسے تو ان کی تینوں side ہیں ان کو اگر دیکھا جائے ان کے اگر line draw کی جائے تو ان سے کوئی نہ کوئی angle آپ کو مل جائے گا جیسے میں نے آپ کو بتایا 45 45 اور 30 60 کا اور ایک angle تو دونوں کا 90 90 کا ہے جو باقی دونوں بچیں گے وہ 45 45 کے ہیں اور 30 60 کی ہیں جیسے 30 کا angle draw کرنے لگے ہیں میں نے یہ set square لے لیا رائٹھنڈ سائیڈ والا آپ کو بتایا تھا جو اس کا یہ والا corner ہے وہ 30 کے angle بناتے ہیں تو سب سے پہلے ہم 30 کے angle بنانے کے لیے ایک line لگا لیتے ہیں تاکہ آپ کو 30 کے angle مل جائے اب آپ نے اس کو کہا کہ میں اے پہ ایک angle بنانا چاہ رہی ہوں تو اس پہ وہ والی shape رکھی اور دیکھیں اس پہ ہمیں کوئی اپنی r کی مدد سے یا d کی مدد سے angle نہیں بنانا پڑا میں نے وہ وہاں shape رکھی اور دیکھا کہ یہ جو اتنی measurement تھی وہاں scale کی مدد سے line لگانے کے لیے scale set کر لیا ہمیں نہ بھی scale set کریں آپ اسی سے line لگا لیں تو بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا آپ نے دیکھا یہ آپ کے پاس scale ہے اور اگر آپ اس کو line لگا لو تو یہ آپ کے پاس کون سا angle بن گیا 30 کا کیونکہ اس کی وہ اتنی جو چوڑی سائیڈ تھی وہ 30 کے angle کی تھی تو اس طرح سے بیٹا اگر آپ اس کو ڈی سے measure کر کے دیکھو تو آپ کو confirm ہو جائے گا کہ یہ واقع ہی 30 کے بانا ہے تو آپ without per car without آپ ڈی آپ اپنے angle draw کر سکتے ہیں جیسے 45 کے angle بنا دیتے ہیں جو left side پر set square تھا اس سے 45 کی measurement ہو سکتی تھی میں نے کہا میں بی پہ کوئی angle بنانا چاہ رہی ہوں left side والا set square پکڑا ایک 90 کے angle ہٹانے کے بعد جو باقی دونوں angle تھے وہ 45 کے تھے اس کو ایسے رکھا اس پر اور ہم نے دیکھا کہ یہ دیکھیں ملکل 45 کے angle بن رہا ہے آپ چاہے جیسے line لگا دیں چاہے scale رکھ کے line لگا دیں اس طرح سے آپ خود گھر پہ try کر کے دیکھئے گا اور آپ نے یہ دو set square کی shape بنا لینا ہے اور ان کے آگے ان کا name لگ دینا ہے جیسے ہم نے square پڑھ لیا ہم نے compass پڑھ لیا ہم نے set square پڑھ لیا اور last ہمارا جو ہے وہ pencil وغیرہ اور razor scale شاپنر وغیرہ تو آپ کو نام آتے ہوں گے just اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس ہمارا divider رہا گیا تو یہ دیکھ لیے different angle بنائے گئے ہیں اب 60 کا angle بنایا جا رہا ہے سب سے پہلے ہم line draw کر لیتے ہیں آپ نے بھی try کر لینا ہے اور ہمیں پتا تو جو right hand set square تھا اس پر 60 کا angle بھی تھا ایک angle 30 کا تھا ایک 60 کا ہے یہ دیکھیں اور یہ والی side جو بڑی والی side جو تھوڑی چھوڑی side ہے وہ 60 کا angle بنا رہی ہے جو تھوڑی باریک side ہے یہ دیکھیں اس کا corner وہ دیکھیں اندر والی کے تینوں side ہے دیکھیں اب اس کی جو خالی جگہ چھوڑی ہوئی ہے اس پر ایک side 90 کا angle ہے ایک طرف جو ہے وہ 30 ہے اور ایک طرف 60 کا تو یعنی اب اس کو use کرتے ہوئے different angle بنا سکتے ہو اس پر line لگا کے اس کو complete کیا جا رہا ہے اور یہ 60 angle مل گیا اسلام علیکم سٹوئنٹس بیٹا آج ہم geometry box کے operators کے اور ان کے tools کے بارے میں پڑھیں گے تو سب سے پہلے آپ کو پتا ہوگا کہ geometry box میں scale ہوتا ہے جس کو آپ lines کو measure کرنے کے لیے اور ان کو draw کرنے کے لیے use کرتے ہو line segment draw کرنے کے لیے use کرتے ہو تو بیسیکلی بیٹا geometry box میں جو scale ہے آپ نے سب سے پہلے white paper پہ ایک scale بنا لینا ہے secondly بیٹا compass آ جاتی ہے اور compass کا بھی use آپ کو بتا ہوگا آپ نے ایک plain printer والے page پہ ان سب geometry tools کو draw کرنا ہے اور ان کے آگے ان کے name لکھنے ہیں اور ان کے use لکھ سکے ساتھ میں تھوڑے سو وہ زیادہ better ہو جائے گا آپ کو بتا ہے یہ compass کس لیے use ہوتا ہے اس میں آپ کو دو hands نظر آ رہے ہوں گے ایک ہم use کرتے ہیں pencil کو لگانے کے لیے second one جو ہم point out کرنے کے لیے fix کرنے کے لیے ہم اس کا second one hand اس کو use کرتے ہیں تو اگر ہم نے دیکھنا ہو کہ ہم compass کو use کیوں کرتے ہیں تو یہاں تو آپ circle draw کرنے کے لیے use کرتے ہو یا پھر آپ جو ہے arcs کو draw کرنے کے لیے use کرتے ہو یا measurements کرنے کے لیے use کرتے ہو اگر کسی already line کو آپ نے measure بھی کرنا ہو جیسے کہ اگر ہم نے ایک line segment draw کر لی ہے اور ہم نے اسی اسی length کی ایک اور line segment بھی draw کرنے ہیں اور ہمیں نہیں پتا تو ہم کیسے کر سکتے ہیں آپ generally ایک لمبی سی line لگاتے ہو اور بعد میں آپ کے پاس جو اوپر line segment لگائی ہوئے آپ اس کو measure کرتے ہو کیونکہ آپ کو اسی measurement کی line segment چاہیے آپ نے اس line segment کو measure کیا اور ایک اس دوسری line segment جہاں آپ لگانا چاہ رہے اس کے ایک corner سے آپ نے وہ arc draw کر دی تو آپ کو یہ جو selected area نظر آ رہا ہے یہ اتنا ہے جتنی line segment اوپر تھی تو اس طرح سے آپ same length کی line segment بھی اور جو ہے اپنے compass سے draw کر سکتے ہو تو ہم یہ کہیں کہ اگر وہ 5 cm کی تھی تو یہ بھی 5 cm کی آپ name بھی دے سکتے ہو آپ کا اور secondly جو ہے وہ بیٹا ہم اس کو circle draw کرنے کے لیے بھی use کرتے ہیں تو آپ کا کام یہی ہے کہ آپ نے scale بنانا ہے اور compass بنانی ہے اور ان کی ہے کہ ان کی name اور دو دو اور ساتھ اگر use لکھنا چاہیں تو زیادہ بیٹر ہو جائے گا ٹھیک ہے نیکس دیکھتے ہیں